اسرائیل حماس یود کے بیچ گازہ میں اسرائیلی سینہ بھیشن حملے کر رہی ہے لیکن حماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈ اور الکچ بریگیڈ اسرائیلی فوج پر پوری طاقت سے حملے کر رہی ہے یہی نہیں حماس ان حملوں کا ویڈیو بنا کر بھیج جاری کر رہا ہے جنہیں دیکھ کر یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اسرائیلی سینہ کے لیے گازہ میں فتح حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اس کا جیتا جاک تصبوت یہ ویڈیوز ہیں جن میں الکاسم بریگیڈ کے لڑاکیں اسرائیلی سینہ پر راکٹ سے حملہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دراصل تلال ہوا کے پڑوس میں الکاسم بریگیڈ نے آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے تلال ہوا میں الکاسم کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے پر زوردار طریقے سے بمباری کی ہے جس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں صاحب دیکھ رہا ہے کہ الکاسم بریگیڈ کا لڑاکہ ایک گھر کی کھڑکی سے سامنے سے جا رہے آئی ڈی ایف کے ٹینک پر راکٹ پروپیل لانچر سے حملہ کر دیتا ہے جس سے زوردار تھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد اسی ویڈیو میں الکاسم کا ایک لڑاکہ پیڑ کے نیچے چھپ کر لانچر سے راکٹ بھر بھر کر داکتا ہوا نظر آ رہا ہے گازہ میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اسرائیلی سینہ کے طاقتور ڈرون بھی حماس کے حملوں کے آگے پسٹ پڑے ہیں اور اب اسی کڑی میں الکجز نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو میں ساپ دکھ رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ کا ائرکرافٹ نمہ ڈرون گازہ میں منڈرہ رہا ہے لیکن تب ہی الکجز کے لڑاکے اس ڈرون پر راکٹ سے نشانہ ساتھتے ہیں اور راکٹ فائر ہونے کے کچھ ہی سیکنڈ میں اسرائیل کا ڈرون پلک جھپکتے ہی زمین پر آگرتا ہے اس کے علاوہ الکجز نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو خان یونیش شہر کے پوروی الکبیرہ علاقے کا ہے یہاں پر الکجز برگیٹ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کے ٹینک اور اس کے جوانوں پر بھیشن حملے کیے ہیں ویڈیو میں ساپ دکھ رہا ہے کہ کیسے الکجز کے لڑاکے سامنے سے آ رہے ہیں اسرائیلی ٹینک پر راکٹ فائر کر دیتے ہیں اور حملہ کرنے سے پہلے یہ لڑاکے مکان کی بیلکنی سے ٹینکوں کی ریکی کرتے ہیں اور اس کے بعد نیچے موجود الکجز کے لڑاکے اس ٹینک کو راکٹ سے اڑا دیتے ہیں اس کے بعد الکجز کے لڑاکے زمین میں بارود بچھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جہاں یہ بارود بچھایا جا رہا ہے وہاں چاروں طرف ہریالی دیکھ رہی ہے اور اسی گھاس فوس میں الکجز کے لڑاکے پتلی پتلی جالیوں کے ساتھ بارود بچھا دیتے ہیں اور اس کے لڑاکے پتلی جا رہا ہے